اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم ربانی مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصا میری نئی نئی حمد وراتیں اور تمام علماء اکرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیڈی سنٹر کے چینل کو سب سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکول پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پول جائے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائب دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سنٹر کے پیج کو لائک کیجئے جزاکم اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہی تو ہمیں عمل قرآن کر دے پھر نیسر سے مسلمان کو مسلمان کر دے تو خطاب فرماتے ہیں وقت کی نزاکت کو رہوزے فاتر آتے ہوئے ہمارے دنے محسن مہمان تشریف لا رہے ہیں ان میں سے جناب حضرت مہورم ڈاکٹر کاریو حضر رحمان محسن تشریف لا چکے ہیں جناب اپنا خطاب شروع فرماتے ہیں اور آج کی شماسیں حضرت کے حوالے اور حضرت کی مستقو آپ کے شماسوں کے حوالے صلاة والسلام علیہ اللہ نبی مع عبادتا اشهد ان لا الہ الا اللہ واحفظه لا شريک لکھ واشهد ان محمد بن عبد ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فعرحب اللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونواره ونفنه اسمی ذات الرحبان ححیم الرحبان علم بالمرقام خلق الانسان ناقل محمد باید شیط احمد حفظ اللہ کی موجودی میں جب بھی یہاں حاصلی ہوتی ہے ان کے باعث پڑھنا بیٹھویاں بیٹھویاں ان کی لائن لائنی میں کچھ لمحے گزاردار اور خوصصاً ایک قرآن کے طریبہ ایک منصر سے پڑھایا دیتا ہے میں کی لائنی میں کچھ لمحے گزاردار قرآن کرام تو تشریف لاتے ہیں ایگرنسل کے لئے کے ناظرہ کی کلاس پڑھا تھے ضرورت پڑھا تھے تو تھوڑا ہیزیٹیشن یا تکبر یا ناوائیو کیا ہوں کی فیلنس لیتی میں ناظرہ پڑھا تھا میں تو خیرات کے سب پڑھا ہوں اور میں نے اپنی انعاموں سے دیکھا تھا شیخ کی لائن لائنی کے اندر نورانی کائلائک پڑھنے والے ہوئے آتے تھے تو میرے شیخ اس کو پڑھا رہے ہوئے تھے سب سے پہلے بات ہوئے تھے یہ تواظر یہ عجزی یہ انکساری رب کی رفعہ کی اپنے اندر پہلے کرنا بے پر آپ کی سب سے پڑھا تھے دوسرے چیز اور نام بھر مشاہ خانی اور مستان جو بیانہ سازی کے بعد موجزہِ قرآن میں تیلوں کے لئے قطار رہے تھے خارنوئی محمد حفظ اللہ کا پیغام آئے کہ آپ ہی اگر میں کہے ناظرہ پڑھا دیں تو میں اس عمر میں بھی اس کو ناظرہ پڑھا دیں پڑھا رہا ہوں اللہ انشیوف کو برپنوں کے ساتھ ساتھ کچھ بیٹوں کی طرح کرنا کچھ بھائیوں کی طرح کرنا کچھ بزرگوں کی طرح کرنا ہم نے قرآنِ مجید کی عذیت کو کواہب کو نہیں سکھا جائے بہت بجار قرآن مجید کی آیات میں غور کیا جائے دیوں میں سو سو سفر کہ یہ اس رب کا کلام پتھر بھی رب کی عذیت کو جب سوچتا ہے تو اس کے سیدھے کے امیر سے بھی چشمی کو بیانتے ہیں دنیا میں وہ چشمی کہتے ہیں اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے زورا سُنَّ فَسَسْقُلُوُقُمُ بِمِنْ بَعْمِنَا لِهِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْا شَرْدُ قَصْوًا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَجَّرُ بِنِ الْأَذْنَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَا يَشَّرْ فَيَرْجُ بِنِ الْحِلْمَا وَرِبِنَّ مِنْهَا لَا يَمِقْرِ مِنْهُشْيَةِ اللَّهِ وَرَغَغَغَغَغَغْهُ بِعَافِلِ عَلْمًا دوسری ضروری اس بات کیا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہماری بلکھوں سے نمسو بہتے ہیں کیا ہمارے دل پسیچتے ہیں کیا ہمارے دل نرم ملائل کو قداف ہو جاتے ہیں کیا ہمارے دل کی دنیا بدل جاتے ہیں رب نے خاری قرآن کی نشانی بیانی ہے کہ ان کے رونٹے کھڑے ہڑتے ہیں کیا ہمارے دل رونٹے کھڑے ہڑتے ہیں وگرنا اگر یہ رونٹے کھڑے نہیں ہوتے دل پسیچتے نہیں آنکھوں سے آنسوں نہیں بہتے قرآن ہمارا بڑنا بشونا نہیں بنتا ہماری زندگی میں ان کے لاب برپا نہیں کرتا تو پھر یہاں کرکیے کون ایم کی تاجدہ آمینہ کے لاب کے فیصلہ یہ بھی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پہ منافقت کی وہ کون ایم کی تاجدہ آمینہ کے لاب نہیں لگائی تناوتیں تو خصورت کریں گے قرآن پڑھیں گے لیکن تن کے حلق سے نیچے زندگی اترے گئے تیسری سوی بات جو میں ارز کرتا جاؤں گا میں اقصر سا کچھ لوگ لوگ اپنیٹر کے لیے آتے ہیں نہ ان سے پوشتا ہوں کہ آپ کی اجازت لوگ میں آپ سے قرآن سنسل سا کہتے ہیں ایک منظر تو مجھے یہاں جانے گا مشکشوب ہے آواز کمانی ہے تاؤسوں اپنے عروج کو پہنچے ہوئے ہیں محفر کو لونے کا فرح خوب چانچنے ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جس کو قرآن مجید کی منظر یاد نہیں ہے اس کا دیکھنٹی منطب یہ ہے کہ شایدہ اس کا قرآن سے تاہید مضبوط نہیں چند آیات چند مشکشی خاص قسم کے قرآن مجید کی کتاب جن سے اس نے لوگوں کا دل لوٹنا ہے وہ تو اس کو یاد ہے لیکن کنہائیوں میں وہ قرآن کی تناہید نہیں کرتا آخری بات چونکہ میں شیخ کے انداز دیکھ رہا ہوں کب تب 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 اور مجھے بھی اس کے احساس ہے آخری چار منٹ میں 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 نے باپاس میں یہ حدیث یہ حدیث مجھے دو دین دن سے تو بہت ہی بار بار سے ہزہ دی ہے اور میں اس میں سوچتا ہوں انگوش پردنا رہا جاتا کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم زدہ جاتا کونہوں نے تاکتا آمنہ پیلای علیہ السلام مجھے اس سے ہی دو آمنہ کی قرآن کی عزیت سے قاری کی عزیت سے یہ برکتوں والی حزیتیاں ہیں میں تو اس والدے محترم جنہوں نے نجھے یہ سبق اور درس بھی آدھیا کہ قرآن ایسی مقدس کتاب دے ایک جنگل و بیہ بیان سہرہ کے اندر جہاں کوئی روئی دوی نہ ہو جہاں کوئی فتہ دکھائی نہ دیتا ہو جہاں ہر یالے ترخ پی رکھے جائیں تو خوش کتنے اور پنچک ہو کے رکھ جائیں میرا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے ایک قاری قرآن وہاں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنا شکر کر دے تو اللہ جنگل کو سب سب شہدار کر دے یہ نور ہے یہ شفاہ ہے یہ برکت ہے یہ عصبت ہے ہر لحاظ سے عصبت ہے دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی لیکن ایک حدیث کے اندر دو علیہ دا منظر بیان دے گئے القرآن و شرح و شرح و باقیل و سمزم القرآن و شرح و باقیل و سمزم روز مسجد جب کم بیان پہ آش ہوگے شہدار کی زبانیں مقفل ہوگی رب کی اجابت کے بغیر کسی کو بولنے کا یارہ اور ہمت تک نہیں ہوگی اس کے بار باہیانی میں کوئی بولنے کی جسارت نہیں کر رہا ہوگا اس وقت قرآن ہو کہے گا اے اللہ یہ قاریہ قرآن تھا نہ اس نے اور لیول کے ڈگری لی نہ اے لیول کے ڈگری لی نہ ایف نیسی کی پیشے بھاگا نہ ایف نیسی کی پیشے بھاگا نہ اسے دنیا کے میدر کلاوچ نہ ایوار کلاوچ تھا نہ اس نے پچیس پچاس ہزار ایک لاکھ کی تنخواہ ہوتی تھی سفوز پہ رہے کے تیرے تیرے قرآنوں کی خیمکت کرتا رہا اسی روزہ پیسٹر کے لیے اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں صرف کسے ہی نہیں اس کی مان کو بھی لائے جائے اس کے پاک کو لائے جائے جس میں اپنے بیٹے کو بک بکیا تھا پورے بیٹے میں محشر میں جناب آرہ سبے کے قیامت کے آخری انسان تک سب کے سامنے جن جن کا قرآج اس کے بارے میں پہنائے نہیں تھے قرآن جیسے سفارش کو ہی نہیں گھنی گا تاج پہنائے نہیں تھے قرآن کو کہے گا ہی گا اور بھی اس دن یار پیسی جھوٹھتی فیل رسول اللہ تل تھارا آمین آپ کے لائے اتھارے ہیں ایک اس کی سنگت کی بشاہ پر نائے جائے یہ تو ہمیں قرآن اور قرآن کی والدین کے لیے انہیں ہے اور جو قرآن پڑ پڑ بھائے ہے اسے کیسے دائیں جائے لیکن حدیث کا اگلا حصت تو یاد رکھیں آدھی بڑی پڑھی آدھی بڑی بڑی دوسرے جملے میں ہمائی آبانا ماحل کے مختلف مانی ہیں وقت اجازت نہیں نیتا میں اس کی تصویل بیان کروں خلاصہ عرض کرتا ہوں جس سے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ اس نے شرح عبریز آسم کے پاس دو سال قرآن پڑھا تھا تجویز پڑھی تھی قرآن پڑھی تھی مدرستہ استفارت ہوا اس کی زاڑی سکڑ گئی تھی سلوارت تکنوں سے نیچے آگئی تھی پانچ ساس کے نام سے حافظ موبائل کے نام سے حافظ رپیرنگ کے نام سے اور حافظ نہ جانے کس کس قرآن کی توہیوں کرنے والی گندی اور غلاؤت بری دکانوں کے نام سے اس نے حافظوں کو بدنا کر کے ترے قرآن کو بدنا کر کے رکھ دیا تھا اے اللہ قرآن اپنے سینے میں رکھ کے اپنی خلوتوں کے اندر اس کا کردار کیسا تھا پکڑ لے اس دالم حافظ کو سب سے زیادہ کسی کے خلاف دلیل دینے والے والی اللہ قرآن کو اس کے بڑھ کے بولنے والی بھی کوئی نہیں شاہ محمد مشخص وماہل ماہل کہتے ہیں ایسے وقیل کو ایسے دلیل دینے والے کو جو سخت قسم کے جھڑڑے کے اندر اپنے دعوے کی اوپر دلائل کے دیت لگا دے ماہل کہتے ہیں ایسی حسنی کو جو دلائل کے ایسے پیر دے شدید المحال جو اس کے بعد عذاب دینا ضروری ہو جائے کون ہے ان کے تاجدار آمنہ خلال کہتے ہیں قرآن سفارش پر قبول کی جائے گی اور کسی کے خلاف قرآن نے دنید تو اس کے ہر دنید کی بھی تصدیم دی جائے کہ تم سچ کہتا ہے من جعلی امانا جس نے قرآن کو اپنے آگے آگے لگا لیا اور خوب اس کے فیشے ہو لیا قرآن نے کہا تو قاری اور حق مزے رات تو کھڑے ہوئے میری تلاوت کر اور اس نے تلاوت شروع کر دی قرآن نے کہا سمد حرام میں بچ جا اور یہ بچ گیا قرآن نے کہا تو ملتے لائی اللہ تلیلہ یہ اس کی خواہ کر کھڑا ہو گیا قرآن نے کہا عقیم السلام عمل کرنے لگا قرآن نے کہا آہم اس دکاة دکاة دینے لگا قرآن نے کہا یسکرون اللہ قیام مقعودا چلتے چلتے ہر وقت میری تلاوتیں کیا کر یہ تلاوتیں کرنے لگا مجھے وہ قرآن بھی یاد آتے ہیں جن سے سکھا گیا تم کتنا قرآن پڑھتے ہو تو قجرہ مالک اس قاری نے جواب دیا میں اب میں شہر سے ایک گھنٹے کا بس پر سفر کرتا ہوں تو دو تین گھنٹوں میں قرآن کے پانچ پارے بس میں بیٹ پڑھ جائے اس کی حج فارش کو بھی مانا جائے اور جس کی خلاف دلائے بس بھی مانا جائے جس نے قرآن کو اپنے آگے کر لیا خود قرآن کو خالو کرنے لگا اتباع قرآن کی زندہ تصویف بن گیا فانہ خلو قول قرآن کا ایک زندہ پیٹ اپن گیا آمینہ خلال کہتے ہیں کل قیامت کے لئے بھائے گا قرآن آگے آگے ہوگا قاری قرآن پوچھے پچھے چگا اور قرآن سیدہ اس کو جزدہ پر لے جائے وَمَن جَعْرَ مِن خَلْفَ اُصَبْرِیتِ اور جس نے قرآن کو پیچھے کر لیا خود آگے ہو گیا اپنے مفادات آگے اپنا پیٹ آگے مسجد والوں میں اتنی طریقہ دی ہے اس تنخواہ کے اندر میں نازمہ بھی پڑھاؤں اس تنخواہ کے اندر میں یہ کام بھی کروں اس تنخواہ کے اندر میں یہ کام بھی کروں وہ یہ نہ سمجھا زمین بنچن ہو چکی ہے رب کی رضا کے لئے ہم نے کام کرنے ہیں اس نے اپنے پیٹ کو آگے کیا قرآن کو پیشے کیا قرآن اس کے پیچھے جھکا یہ آگے ہوگا پیچھے جھکران اس کو پھکے دے گا ساکھوں میں لگنا دھگے دے گے جہنم کے اندر میں دھگتے ہیں اللہ سے دعا دے مجھے قرآن کو پھکاریوں میں اللہ شامل فرمائے جو اس کی عزیزت کو سمجھنے والے اور جن کے حقیقے شاہدے اللہ اللہ اپنے شیخ کے ساتھ جندت میں ایسے ہی تکا فرما دے وآفت آوانا الحمدللہ